اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ نیوز میں ہوں مہت بالک اندازہ تو آپ کو ہو گیا کہ ہم آج معیشت پہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو تین بہت امپورٹنٹ بات ہیں ملک میں ہو کیا رہا ہے آج عمران خان صاحب کے لائرز انہوں نے پشتابے کے اظہار کیا کہ ہم نے اٹیکش ہے ڈیالا کیوں لے کے گئے پھر انہوں نے ڈال دی افضل مروت پہ جنہوں نے اپنی مرضی سے ہی پیٹیشن ڈال دی تھی پھر باقی ان کے کیسز تو چل رہے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت تحریک جو ہے پی ٹی آئے اس میں دو قسم کے لیڈران ہیں یا غائب ہیں یا طائب ہیں تو کل غائب میں سے ایک آ کے طائب ہو گئے عثمان ڈار صاحب انہوں نے آ کے ایک نیا الز ہوگا کیس میں عمران خان کے اوپر جو نائیتھ میں کا بڑا سیریس قسم کا کیس اور یہ اس میں یہ کوروریٹنگ بٹنسز بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ساتھ ہی ہم نے دیکھا فیاضل حسن چوہان صاحب جو تھوڑا سینڈر گراؤنڈ ہوئے تھے آج کل طائب ہونے کے بعد انہوں نے بھی ایک بیان داغ دیا کہ میں تو چار مینے سے بات کر رہا ہوں so we see a case building up there in the meantime نوازریف صاحب پہ جو گروپ ہے وہ بار بار ان کے پہلے بیان کو اب ڈیلیوٹ کرن میں مصوف ہے وہ بار بار جو اہمیہ صاحب نے کہا تھا کہ جی منطقی انجام پہ لے کے جائیں گے باتیں یہ ان کا حساب کتاب ہوگا پہلے ڈار صاحب نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے پھر شباز شریف صاحب نے کل بھی کہا پرسوں بھی کہا کہ نہیں وہ تو انتقام کی باتیں نہیں آگئی کی باتیں ہیں آج مریم نواز صاحبہ نے بھی اپنے کومنٹس میں یہی چیز دور آئی کہ یہ وقت انتقام کا نہیں ہے ہم تو آگے بلڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں تو ہر کوئی different طریقے سے کسی نہ کسی کو خوش کرنے میں لگاوا ہے in the meantime عوام کا کیا ہو رہا ہے ان کو کون خوش کر رہا ہے اور اسی پہ مراج کا سبجیکٹ ہے جو آپ کی میری زندگی سے اس کا تعلق ہے نہ آپ نے وزیراعظم بننا ہے نہ میں نے بننا ہے یہ ان میں سے کسی نے بننا ہے نہ آپ کے assets باہر ہیں نہ میرے ہیں ان کے assets باہر ہیں تو ان کے مسائل مختلف نویت کے ہیں ہمارے تو سمپل ہیں بجلی کے بل کا کیا ہوگا تنخواہوں کا کیا ہوگا کیا کاروبار چلیں گے نہیں چلیں گے ہماری زندگی شروع اور انڈ ہو رہی ہے اب ایکانومی کے اوپر بگر اس پہ آنے سے پہلے میں ایک چیز پہ آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کل میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کیا ڈراما چل رہا ہے رانی پور کے اندر وہ جو بچاری فاطمہ کا کیس تھا دس سال کی بچی کا آج ان کو پہلی ریلیف مل گئی ہے جو influential پیر فیملی ہیں سارے جس میں مرکزی ملسم حسد شاہ صاحب یہ وہی پیر صاحب ہیں جو اس کمرے میں سوئے ہوئے تھے کچھ گز کے فاصلے پہ جہاں پہ وہ بچی نے تڑھ پڑھ کے اپنی جان دی تھی ان کی اہلیہ حینا شاہ صاحبہ ان کے سسر فیاض شاہ اور ایک ان کا نوکر ہے امتیاز مراسی ان کا مانگا ہوا تھا فیزیکل ریمانٹ پولیس نے اور وہ ان کو نہیں ملا ان کو judicial ریمانٹ پہ بھیج دیا گیا اب فیزیکل ریمانٹ کیوں مانگا ہوا تھا میری انفرمیشن کے مطابق جو کپڑے اس بچی نے زیبتن کیے ہوئے تھے جب اس کی موت ہوئی وہ کپڑے ہی غائب ہو گئے ہیں وہ بھی ڈی ای نے کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں سو وہ کپڑے بھی انہوں نے پولیس نے برامت کرنے تھے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کپڑے کے تو اتنے وٹنسز ہیں کس نے لاش اٹھائی ویڈیو میں جو لوگ موجود تھے سو آویسلی کس نے غسل دیا کیسے بچی کے کپڑے غائب ہو گئے وہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہونی ہیں وہ لیکن مہاری عدالتیں بھی ما شاء اللہ وہ بھی شاید اس پیر انفلونس سے نہیں نکل پا رہی ہیں بگوز لوگ اللہ آپ یقین مانیں کل کے پروگرام کے بعد مجھے دو تین ایسے انفل سنچن لوگوں نے کانٹیک کیا ہے سن سے کہ میں خود حیران رہ گیا ایک کے ساتھ تو کوئی دس سال سے میرے کوئی تعلق نہیں رہا تھا ان کا بھی آ گیا کہ دیکھیں آپ اس چیز کو مذہبی رنگ میں کا مذہبی رنگ ہم نہیں دے رہے آپ دے رہے ہیں اینیوے پولیس کے اس وقت ہاتھ بند رہے ہیں کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ عدالت کا رویہ بھی بڑا ہی پاشل ہوتا جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو دو کرٹیکل چیزیں بتائیں گے دوسرا پولیس کی بھی جہاں پہ پوچھنے والی ب بات ہے کہ جو ڈی این اے کے سیمپلز لیے گئے ہیں وہ ان تمام لوگوں کے نہیں لیے گے جو سویلی کے ملازم آنے جانے وہ بہت بڑی جگہ ہے بہت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں انیشل رپورٹ میں ریپ کنفرم ہوا ہے ابھی تک ڈی این اے میں کسی کا نہیں پتا لگ رہا اور اطلاع یہ ہے کہ ڈی این اے کے سیمپلنگز بھی غلط ہوئی ہیں سو وقت آ گیا ہے کہ فریش ڈی این اے سیمپلز لیے جائیں اور سینر آف سران کی نگرانی میں لیے جائیں یہ جو ایس اے چو لیول پہ اور آئی او لیول پہ پہلے گیم ہوئی ہے یہ سارا کیس پھینکا جا رہا ہے کہ میڈیکل ریکارڈز میں گن مارا جائے اس وقت ایکٹنگ جو ہیں ہمارے چیف منسٹر سین وہ بھی ایک فارما جج ہے اور میرا خیال ہے ان کو اس پر ڈائریکٹل انوالف ہونا ہوگا ورنہ یقین مانے یہ جو ایسے پیر جن کے حق میں کچھے کے ڈاکو ویڈیو نکالیں جن کے ایسے چوز ان کو فرنٹ رو میں گاڑیوں میں بٹھا کے ہاتھوں میں ٹیلفون دے کے موبائل عدالتوں میں لے کے جائیں وہ کبھی نہیں پکڑے جائیں گے ہم اس پہ نظر رکھیں گے اس کیس پہ اور چاہے الٹا سیدھا جو بھی ہو ہم ہر چیز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریشر جو پبلک پریشر اور دوسرا اور انفلنشل پریشر عدالتوں پہ بڑی بے شرمی سے ڈالا جا رہا ہے ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے چیف جسٹس پاکستان کو اس کو نوٹس لینا چاہیے اگر یہ 184 نہیں بنتا تو یہ بڑے لوگوں کے کیسز کے بجائے کسی عام فاطمہ کا بھی کیس دیکھ لیں اب آجیں آج کی جو میرا دوسرا سبجیک ہے وہ ایکانومی بڑی الامنگ خبریں دو تین چھپی ہیں ایک میٹنگ کا اکاؤنٹ دیتے ہوئے شہباز آنا صاحب نے آج بتایا ہے کہ کتنا ڈیفرنس ہے کہ اگر انٹرس پیمنٹس کی جو کیلکلیشن پہلی تھی اور اب تھی تو بجٹ ہی ہمارا کوئی خرب کے اوپر سے آؤٹ ہو جائے گا پھر ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے منگل والے دن اس نے بڑی الامنگ چیزیں پیش کی ہیں اور جس میں مین ایک چیزیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ policy in consistency has constrained the effectiveness of monetary policy on curbing inflation ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی مہنگائی ہم نے روکتی ہے اس لیے انٹرس پیز بڑھنا پڑھا ہے لیکن ابھی جب میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا تباہی پھیلی بھی ہے اور آج ہی تین prominent bankers نے ایک بڑا مزدار آرٹیکل لکھا ہے اس میں سید سلیم رضا صاحب one of the authors ہیں former governor state bank سلطان علی علانہ صاحب ہیں جو chairman حبیب بینک کے ہیں اور زفر مسود ہیں جو president bank of Punjab کے ہیں انہوں نے بات کی ہے جو cash in circulation ہے جو پیشہ مارکٹ میں سے پھیلا ہوئے ہمارا اس کا کیا impact ہو رہا اور کیا تباہی پھیل رہی ہے میں زیادہ technical نہیں کرنا چاہتا لیکن میں چاروں پہلے میں guest سے آپ کا تعریف کرا دوں ہمیں جوئن کیا ہوا ہے بلال کیانی صاحب نے former coordinator to pm on economy and energy یہ پی ایم ایلین سنگھ کا تعلق ہے assistant secretary general بھی ہیں ہمیں مزمال اسلم صاحب نے جوئن کیا ہے former spokesperson to the finance minister پی ٹی آئی کے سنگھ کا تعلق ہے پروفیسر ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب ہے executive director institute of business administration کراچی اور شہباز رانہ نے ہمیں جوئن کیا ہے آپ کو بتایا سینر جنرلسٹ ہیں اپنا ایکشویس نیوز پر اپنا ایکنومک شو بھی کرتے ہیں شہباز very quickly مجھے پتا ہے آپ نے کہیں جانا ہے very quickly مجھے پتائیں ایک جو آپ کی خبر آپ لوگوں نے آج دیوی ہے جس میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ additional secretary finance نے بتایا کہ اگر ایک پرسنٹ interest rate بڑھتا ہے تو 600 عرب کا ٹیکہ لگتا ہے debt servicing ورہ میں پہلے تو یہ کوئی 200 ہمیں بتایا جاتا تھا 200 عرب ہوتا تھا 260 عرب ہوتا تھا یہ suddenly 600 عرب کیا گورنمنٹ کو کچھ پتا ہے کس basis پر انہوں نے calculate کیا ہے کیا پہلے غلط تھے یا آپ غلط ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ مالک صاحب اکبر زیادی صاحب اس پر بہتر guide کریں گے لیکن میرا خیال ہے جو کل نمبر دیا گیا ہے 600 عرب روپے کا یہ نمبر مجھے غلط لگتا ہے مصوف نے ایک simple calculation ماری کہ اگر 60,000 عرب روپے پاکستان کا کرزہ ہے اور state bank اور پاکستان شرح سود میں ایک فیسے اضافہ کر دے تو 600 عرب کا اضافہ ہو جائیں گے یہ اتنا simple نہیں ہوتا یہ 60,000 عرب روپے میں کچھ آپ کا غیر ملکی کرزہ بھی ہے تقریباً 24,000 عرب ہے آج کی تاریخ میں اس کی اوپر تو نمبر اون impact نہیں آئے گا اگر اس پر 24,000 عرب روپے پر impact نہیں آئے گا تو 240 عرب تو آپ کا سیدھا سیدھا یہیں سے نہیں گیا پھر آپ کا جو domestic debt ہوتا ہے جس کی اوپر اس کا direct impact آتا ہے اس کے اندر بھی آپ کا floating debt ہوتا ہے کہ جو change ہوتا رہتا ہے چلیں وہ ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ you are more comfortable جو پرانا figure 200, 260, 260 billion کا ہے آپ کے نظریک وہ figure جیدہ realistic ہے بالکل وہ نمبر بہت بیٹ بیسٹ ہوگا ہے یہ 600 عرب روپے والی کوئی بات اچھا یہ مجھے بتائیں government کی جتے بھی ہم figures دیکھ رہے ہیں world bank کی report آپ نے بھی court کی ہوئی ہے اور دوستوں نے بھی court کی ہوئی ہے اس میں بڑا clear نظر آ رہا ہے کہ جو یہ issue ہے اب مہنگائی اور سارا چوتر فیصد جو بینکوں کا پیسہ کرزوں میں جا رہا ہے وہ حکومتہ پاکستان لے رہی ہے اور چوتر فیصد تو جب یہ کرزہ لیتے ہیں تو پھر وہ کرزہ مارک اپ کے مطابق دینے کے لیے پھر ان کو بینکوں کو روپوں میں کرزہ بھی دینا پیسے دینے پڑتے ہیں پھر وہ financial بیر جو expand کر جاتی ہے تو یہ تو ایک vicious cycle ہے government کچھ کر رہی ہے جب آپ ملتے ہیں ان لوگوں سے کچھ کام کر رہی ہے دو اس کے علاج ہیں اپنی borrowing کم کریں اور اپنی جو revenue sources ہیں ان کو بڑھائیں ان دو پہ کوئی کام کر رہی ہے government دیکھئے ان کے پاس short term میں تو کوئی solution نہیں ہے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حکومت کا جو حدف ہے اس سال کے بجل خسارے کا وہ 6900 ارب روپ ہے اور اسی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ حدف کو miss کریں گے بایت 1300 ارب روپے آر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں گے ان بچاروں نے کیا کرنا ہے جو ان کا اپنا حدف ہو تین ماہ بعد وہ out ہو رہا ہے کوئی 1300 ارب روپے سے صرف debt servicing میں اور جہاں تک آپ کے محصولات کی بات ہے ابھی تک میرا خیال ہے کہ جتنا بھی آپ شور سن رہے ہیں کہ ہم کیزوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور military election آپ کو نظر آ رہی ہے تو اتنا miss match ہے اچھا ایک خبر دیں ایک خبر دیں پھر آپ کو ہم چھوڑ دیں گے یہ مجھے خبر دیں یہ جو ایک بات چیلی ہوئی ہے ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ آئی رہا ہے کہ ایک تو پچاس ہزار روپے والے پہ بھی ٹیکس لگائیں اور salary جو تنخواہ دار ہے جس کی پانچ لاکھ انکم ہے اس کے اوپر بھی 3500 ٹیکس لگائیں کیا یہ ہونے لگا نہیں یہ آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں ہے یہ ورلڈ بینک ورلڈ بینک سوری ورلڈ بینک نے سجیس کی ہے ابھی تک تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کسی policy اسی لون کا اس کو حصہ نہیں بناتے ابھی تو فرس سٹیج میں انہوں نے اس کو ایک ریکمینڈیشن دی ہے کہ آپ کی جو سالانہ exemption limit ہے اس کو نیچے کریں جس کا مطلب کہ مہانہ اگر پچاس دار کے سال گئے اس پہ ٹیکس نہیں ہے تو اس پہ ٹیکس لگائے دوسری بات پانچ لاکھ اور ایک روپے اگر آپ کی آمدن ہے تو آپ کے اوپر ویسے ہی 35% پہلے لگا ہوا ہے جو کہ میں یا جون اس سال میں دس لاکھ کے اوپر آپ کو 35% ریڈ لگتا تھا وہ پہلے آپ نے دس لاکھ سے کم کر کے پانچ لاکھ کر دیا اب یہ کہہ رہے اس کو اور نیچے کم کریں تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ یہ جو سیلیڈ کلاس اس کو آپ تھوڑا بہت سٹینڈ لے لیں اچھا میں نے یہ سنا ہے میں نے یہ سنا ہے کہ جو فنانس منسٹر ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب ان کے ایڈوائزر کبھر صاحب وہ بہت سکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ شہباز پروفیسر زیدی صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں بکوز یہ دونوں تو سویلین کو ریپریزنٹ کرتے رہے نا سیٹ اپس کو مضمل پی ٹی آئی کے ساتھ بلال پی ای میلین کے ساتھ میں دو تین ذرا چیزیں ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہمیں ایک علامنگ سیچویشن میں ہیں آج جو میں نے شروع بے ایک آرٹیکل کا ذکر کیا سید سلیم رضا صاحب نے سلطان علی رکھانا اور زفر مسعود ان تینوں نے آرٹیکل لکھا ہے اس نے ایک بڑی علامنگ انہوں نے ایک چیز بتائی ہے کہ جو کیش ان سرکلیشن ہے جو پیسہ مارکٹ میں سخت ہے وہ 32 بلین ڈالر کے برابر ہے یعنی کہ 9.2 خرب روپیہ پاکستان کا جو ہے یہ کوئی 30% ہے ٹوٹل کیش سپلائے کا اور جی ڈی پی کا 11% چبکہ ہماری طرح کی ایکانویز میں یہ میکسیمم پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا جی ڈی پی کا اور 6 سے 7 فیصد ہو جاتا ہے لائک کیش سپلائے کا ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے اور یہ سارا آف تا بوکس ہے دنیا ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے ہم ملٹی طرف جا رہے ہیں اور یہ پیسے زیادہ ریل سٹیٹ کے اندر یہ دوسری چیزوں میں گولڈ بائنگ میں ڈالر بائنگ میں ساری اور یہ ایک بڑا ہی سیریس قسم کا کرائسز ہے جو ایک پیرلل اکانومی کا ہے اور وہ کہتے ہیں اس میں کافی عوامل انہوں نے ہائلائٹ کیے ہیں لیکن پھر دوسرا جو مین آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھائیے کہ ہم نے جب یہ سارا پیٹن دیکھا ورلڈ بینک کی ریپورٹ بھی دیکھی فگرز بھی دیکھے تو دو چیزیں کلیر ہیں سب سے زیادہ ادھار حکومت پاکستان اٹھا رہی ہے پھر جب انٹرسیٹ بڑھتا ہے اس کو ادھار اتھارنے کے لیے اور ادھار لینا پڑتا ہے پھر بینکوں سے ہی لینا ہے بینکوں کو وہ نوٹ شاپ کے دیتا ہے سٹیٹ بینک انہی سے پھر حکومت پاکستان لیتی ہے تو اگر تو کریڈٹ انفلیشن مہنگائی کم ہونی تھی کہ کریڈٹ کو ریڈیوز کریں تو کریڈٹ تو ریڈیوز نہیں ہو رہا وہ حکومت پاکستانی سب سے بڑا اس کے خرچے بھی کم نہیں ہو رہے پیسے بھی وہ لے جا رہی ہے اور پھر جب وہ فنانچل بیس پھیلتی ہے جب آپ اور نوٹ شاپ کے بینکوں کو دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو افیک ختم کر جاتے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جب تک حکومت پاکستان اپنا خرچہ کم نہیں کرے گی اور دوسرا نئی ریسورسز آف ریونیوز نہیں لائیں گے سب تک یہ مسئلہ یہ وشیس سائیکل چلے گا ڈاکٹ صاحب یہ بتائیں جب آپ کا اتنا زیادہ کیش فلو لیکوڈ کیش مارکٹ میں پھر رہا ہے تو یہ ٹیرر فنانسنگ میں بھی تو استعمال ہوتا ہے نا تو اس میں تو پھر انوالف تو ہوں گے سارے لوگ تو پھر آپ کو کیسے آپ ہم پھر ڈیووز کر سکتے ہیں چیزوں کو ڈیالیٹی سے نہیں دیکھیں جہاں تک منی ان کیش اور سرکولیشن ہے ہم ہمیشہ سے کیش اکانومی رہے ہیں اس کی مقدار بڑھ گئی ہے ہماری اکانومی بہت ایکسپینڈ ہوئی ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں آئے ہمارا جی ڈی پی نہیں بڑھا کیونکہ موسٹ آف ایٹ جو ہے وہ انڈر دن نیٹ ہے لوگ کے پاس پیسے ہیں یہ سارے جو سپیکولیشن ہوئی تھی تین سو چونتیس روپے ڈالر کی تو وہ کہاں سے ہوئی تھی صرف افغانستان اس میں ملبز نہیں تھا پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ تھے یہ سارا آپ کہیں پہ بھی مارکٹ میں چلے رہے کیش کافی ہے تو یہ کیش بڑا ہے لیکن وہ فائننسنگ اس کی کیا ہوتی ہے وہ الگ بات ہے جی یہاں وقت تو ایک شور سی بریک کا ہمارے ساتھ رہی گا بڑی کچھ انٹرسنگ باتیں بھی ہم کریں گے جی ویلکم باک تو دو شو مضمل آپ ساری باتیں سن رہے ہیں کیا بلکہ لازٹ گورنمنٹ تو بلال صاحب کی تھی ذرا ان سے شروع کر لیتے ہیں بلال صاحب ازا یہ بتائیں کوئی طریقہ ہے گورنمنٹ ایکسپینس کا بیکاوز جو سولہ مہینے آپ لوگوں کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں تو ما شاء اللہ سوا کروڑ اور آدمی نیچے آ گیا سطح غربت سے نیچے اور انفریشن اتھا ہائیسٹ ہر چیز آل بیڈ انڈیکیٹرز لیکن مجھے ابھی میں پولیٹیکل لائنس پہ نہیں جانا چاہ رہا گورنمنٹ ایکسپینٹیچر کم ہو سکتا ہے کہ نہیں میری بات ہو رہی تھی گورنمنٹ کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ جی اگر فیڈرل گورنمنٹ انہی معاملوں سے اپنے آپ کو لیدہ کر لے جو سبائی معاملات بن چکے ہیں ایٹیتھ ہمینڈمنٹ کے بعد تو سال کا ایک خرب تو یہیں سے بچتا ہے باقی چیزیوں آبویس ہیں ہے کوئی طریقہ جب تک گورنمنٹ ایکسپینس اور بورنگ کم نہیں ہوگی الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں مستہ تو حل نہیں ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب تینکیو فر ہائنگ می آن یا شو اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ موضوع ہے جس پہ آج آپ نے شو کیا ہے ہماری جو معیشت کے سٹرکٹرل مسائل مسائل ہیں اس کے اوپر یہ گفتگو زیادہ فریکونٹلی کرنا اور ایک سین انوائرمنٹ میں کرنا کنسٹرکٹف طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے جو آپ نے بات کیجئے کیشن سرکیلیشن کی میں نے بھی وہ آج ایک آرٹیکل پڑھا ایک آرٹیکل اور ہم جیسے بھی جو پولیسی میکنگ میں کردار ادا کر نکوشش کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی اکانومک ٹیم میں حصہ ہوتے ہیں اور جنرلی ایسی سرکیلیشن جو ہے وہ عام طور پر انہوں نے بتایا ہے کہ 11% اف ناشنل جی ٹی پی ہمارے پاں ہیں ایبریج باقی امرجن اکانومیز کی پانچ فیصد ہے اور یہ یقیناً ایک ہمارے لئے مسئلہ ہے اور اس میں انہوں نے کیوں یہ مسئلہ ہے اس کی بھی اس آرٹیکل میں اچھی نشان دہی کی ہے تو دیکھئے اس میں انہوں نے اس کا ایک بنیادی طور پر جتنا آپ کا کیش ان سرکیلیشن بڑھتا ہے تو وہ پروڈکٹیف کے بجائے انپروڈکٹیف سیکٹریز کی طرف جاتا ہے وہ زیادہ کنسومشن اورینٹیڈ ایکسپینڈیچرز کی طرف ہوتا ہے کاموں کے لئے بلینڈ کیا جا سکتا ہے تو دیگر وجوہات ہیں اور اس کی اوپر یقیناً ہم سب کو سوچنا چاہیے بہت سارے میجرز ہیں جو کہ کبھی شاید ٹیکس فائلرز کو بڑھانے کے لئے تو ایمپلیمنٹ کیے گئے ہیں مگر اس میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا وہ ایفیکٹ ہوا ہے یا آپوزٹ ایفیکٹ ہوا ہے جس طرح بدھولڈنگ ٹیکس ہے آپ کا بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ تو اس نے ٹیکس فائلرز میں شاید اتنا اضافہ نہیں کیا جتنا لوگوں کو ڈسکاریج کے بلال مجھے ایک چیز بتائیے مجھے ایک چیز بتائیے بلال مجھے ایک چیز بتائیے دنیا میں کہیں دیکھیں دوسرا دوسرا مالک صاحب جو آپ کا سوال ہے جی دوسرا ایفیو اللہ نہیں نہیں جی جی ایفیو اللہ جی وہ آپ نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ ایکسپینڈیچر کم ہو سکتا ہے کہ نہیں دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ آج آپ یہاں پہ کھڑے ہیں کہ اس سال کا جو آپ کا بجٹیڈ انٹریسٹ ایکسپنس ہے وہ سات ہزار تین سو ارب رپے کے قریب ہے اور آپ کا جو نیٹ ریونیو فیڈرل گورنمنٹ ہے صوبائی شیئر ہٹا کے وہ اس سے کم ہے چھ ہزار نو سو ارب کے لگ بک ہے جی تو آپ سٹارٹ میں ہی جو وفاقی حکومت اگر اپنا ٹارگٹ ہٹ کر بھی لے تو جہاں پہ اس کے فیڈرل ریونیوز کھڑے ہوتے ہیں نیٹ ریونیوز کھڑے ہیں وہ اتنے بھی کافی نہیں ہیں کہ اس سال کے بجٹیڈ انٹریسٹ ایکسپینس وہ دے سکے یہ یقیناً ہمارے لئے الامنگ سیچویشن ہے مگر میں اس میں ایک نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے انٹریسٹ ایکسپینس میں بہت ہی ورینگ قسم کا اضافہ دوہزار اٹھارہ کے بعد ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں یہ رقم پندرہ سو ارب رپے پکڑی اور اب یہ بیلون کر کے نیرلی فائیو ٹائمز ڈائٹ ہو گئی ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا بہت اونچہ پالیسی ریٹ رائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے خسارے بہت بڑے رہیں اب جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم کس طرح میری نزدیک جی ہمارے معیشت کے دو مسائل ہیں ہم اپنے اتنا ٹیکس نہیں کماتے جتنا ہمیں کمانا چاہیے ایکسپینڈیچر یقینا ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے جا پوسیبل ہو مگر آپ اتنا ٹیکس نہیں کماتے جتنا آپ کو کمانا چاہیے اور دوسرا آپ اتنی ایکسپورٹس نہیں کماتے جتنی آپ کو کمانی چاہیے جس کی وجہ سے آپ بار بار ایک فورن ایکسچینج کرائیسس میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک آئے میں پروگرام میں جاتے ہیں میں ہمارا ہوتا کیا ہے ایک سیکنڈ بلال چھوڑ دیں بلال چھوڑ دیں میں ابھی اس میں نہیں پڑنا چاہتا کس نے کیا کیا کہنے کیا آپ لوگوں نے بھی بہت ماشاءاللہ کمال دکھائے ہیں تباہی کیا ایکانومی کی آپ نے بھی میرے نزدیک پی ٹی آئے گورنن نے بھی لیکن میں میں اس میں پڑی رہا میں سپیسیفک ایشو پہ رہنا چاہ رہا ہوں ورنہ ایکانومی پہ ہم چالیس منٹ پہ زیادہ گھراؤ نہیں کر سکتے آہاتہ نہیں کر سکتے بہت وائیڈ ای سبجیک میں نے آج کا ایشو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے پیورلی گورننٹ ایکسپنس کے اوپر اور یہ جو آج کیش ان سرکولیشن کی جب انہوں نے میں نے آرٹیکل پڑا تو میں خود پریشان ہو گیا مثلا اس آرٹیکل میں مضمل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہول سیل اور ہیٹیل سیکٹر ہے پاکستان کا یہ دکاندار مارکٹیں ہول سیلر یہ جی ڈی پی کا بیس اشاریہ سات فیصد ہیں بیس اشاریہ سات فیصد اور جب آپ ان کا ڈیپوزٹ دیکھتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں صرف پانچ اشاریہ آٹھ بیس اشاریہ سات کا حصہ جی ڈی پی کا اور بینکنگ ڈیپوزٹ میں پانچ اشاریہ آٹھ یعنی کہ تیرہ فیصد سے زیادہ یہ سارا کاروبار کیش میں کر رہے ہیں آف دا بوکس اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں انڈیا کی انڈیا کی اور ہماری بہت سی مماثلت ہے بہت چیزوں کے اندر انڈیا کا ایسا خوفنا کہ انہوں نے ڈیٹا بتایا ہے کہ انڈیا میں انہوں نے ایک بنایا یونیفورم پیمنٹ انٹر فیس اب انڈیا میں چالیس جو ہے جو فورٹی پرسنٹ ہے ان کا آل ٹرانزیکشن انڈیا اب ڈیجٹل ہو رہی ہیں انڈیا جیسے ملک میں فورٹ چالیس فیصد تمام ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں جو تقریباً دو اشاریہ چار ٹریلین ڈالرز ہیں اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ تقریباً آدھی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ دو دو سو روپے والی ٹرانزیکشنز ہیں اتنی چھوٹی ٹرانزیکشنز ہیں دو دو سو روپے والی بکوز انہوں نے ایک ڈائریکشن لیوی ہے میں آپ پاس یہ پوچھ کے آ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ہماری جو گورنمنٹ چل رہی ہے کافی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں چاہے آپ تھے چاہے پی ٹی آئی پی بی پی والے تھے یا پی ایم ایل این والے تھے ایٹین تھھ امنمنٹ کے بعد تمام ملبہ جو پروینشل اسیمبلی گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے تھا ذمہ داری ان منسٹریز میں بھی یہ لوگ گھسے میں ہیں یہ کیش فلوز کی ہم حالت دیکھ رہے ہیں مجھے بتائیں کیا گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے اس وقت بکوز گورنمنٹ بورنگ کم نہیں ہوگی لاشٹ کاؤز ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے شکریہ مالک صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو آپ نے ہمارے ہوش وڑھائیں میں تھوڑے سے آپ کی ہوش وڑھا دوں ٹھیک ہے جی دو ہزار بائیس میں جو کرنسی ان سرکولیشن تھی جو پی ٹی آئی کی حکومت کا آخری سال تھا اس سال چھے سو باسٹ ارب روپے کی پڑی یعنی کہ چھے سو باسٹ ارب روپے اور مزید اضافہ ہوگی تھا یہ جو دو ہزار تئیس جو پی ٹی ایم کی حکومت ہے یہ پچھلا سال اس میں ایک ہزار پانس سو چھے ستر ارب روپے کرنسی ان سرکولیشن میں اضافہ ہوا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ دھائی گناہ اضافہ ایک سال میں کرنسی ان سرکولیشن کا کیسے ہوا اور اتنی کیش اکانومی کی طرف انہوں نے کنورٹ کر دیا اب اس میں پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امپورٹ پہ جب بہن لگایا انہوں نے تو سمگلنگ شروع ہو گئی سارا بارڈر سے ٹریڈ آگیا اس کے لئے پیپل نیڈ کیش ہا سکترا لیکن انٹرسٹنگ بات پتہ ہے کیا ہے جب سے یہ کیٹ ایکر حکومت گئی ہے اور نئی حکومت آئی ہے کرنسی ان سرکولیشن سات سو اٹھتر ارب سے کم ہو گئی یہ مائنس ہو گئی ہے یعنی کہ بینکنگ سسٹم میں یعنی کہ یہ یہ بتا رہا ہے کہ پچھلے جو ایک ڈیڑھ مہینے سے جو سمگلنگ پہ کرب لگے ہیں یا یہ جو کیش ٹرانزیکشن سوری تھی اس پہ جو کرب لگے ہیں اس سے آٹھ سو ارب روپے واپس کم ہو گیا ہے تو نون لیگ کے پچھلے ایک سال میں تقریباً سولہ سو ارب روپے جو ہے کیش ایکانوی بڑھ گئی دوسرا جو ٹوٹل کیش کرنسی سرکولیشن ہے وہ ہے نو ہزار ایک سو پچاس ارب روپے جو کرنسی کا جو ٹوٹل کرنسی کا منی سپلائی کا تیسرا حصہ بنتا ہے تو اور اگر یہ آپ یہ دیکھیں اور ہماری جی ڈی بی کا دس فیصد بنتا ہے جو ہمارے مول میں جتنی تجارت ہوتی اس کا دس فیصد بار کرنسی سرکولیشن میں پڑھا ہوئے کیش میں پڑھا ہوئے اب آپ نے بات کی کہ ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد کیا ہو سکتے تھے خرچے کم دیکھیں شوکت ترین صاحب کا اسٹیبیٹ تھا سات سو ارب روپے کے جو خرچے آج بھی جو ہے ایٹین ایمینڈمنٹ کے بعد وفاق کری ہے جو سوبوں کو لے لینے چاہیے تھے میں آپ کو گنواتوں موٹی موٹی چیزیں جو سوبوں کو کرنی چاہیے تھی سوبوں کو جو ہے احساس پروگرام جو چار سو ارب روپے کا ہے وہ سوبوں کو لینا چاہیے تھا یہ سوبے نہیں کرے وہ وفاقی حکومت کرتی ہے سلاب اگری کلچر پر ٹیکس جب انہوں نے انکم ٹیکس اگری کلچر کا لے لی اگری کلچر کے سارے مسئلے ان کی ذمہ داری تھی چاہے یہ خات کی سبسیڈی ہوتی چاہے وہ گیس کی سبسیڈی ہوتی چاہے وہ ٹیوب ویل کی سبسیڈی ہوتی بجلی کی چھنکر میں وہ پندرہ سو سے دو ہزار ارب روپے کی واقعی حکومت دیتی ہائیر ایڈیوکیشن یا وفاق رکھ لیں یا صوبے رکھ لیں اس میں بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا پیسہ پائر جاتا ہے تو اوورال ایسٹیمیٹڈ صرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دو سے ڈھائی ہزار ارب روپے جو مہنے چاہیتے ہیں وفاق میں والی باتیں کر رہے تھے ایگری کلچر ٹیکس ساڑھے بارہ ایکر تک پری ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے ساڑھے بارہ سے پچیس ایکر اگر زمین ہے تو سور پہ ایکر ٹیکس ہے صرف سور پہ ایکر یعنی کہ ساڑھے بارہ سور پہ پچیس ایکر کی زمین کو رکھے آج میں چلے جاؤ اپنا ٹیکس بجانے کے لئے کہ مزمل ایک سیکنڈ ایک سینج رکھی ہے میں بلال سے کچھ جواب لے کے زیدی صاحب کو پاس جانا ہے بلال یہ جو مزمل صاحب نے ڈیٹا دیا ہے کہ آپ کے زمانے میں ڈائی زار فیصد بڑھ تو آپ مجھے بتائیے کہ اپریل دوزار بیس میں جو معاملات تھے جب ایک معیشت کو ایک سٹنگ پرائم منسٹر نے دیفولٹ کی طرف اپنے ہاتھ تھے دھکیلا تو آپ معیشت میں کس طرح کا پینک آپ نے فیلایا ہے آپ کو انداتا ہے جس ٹائم پر ووٹ آف نو دیں گے یا ڈالر آئیس کرنا شروع کر دیں گے یا کیش نکال لیں گے لوگ جو بیج سکتے ہیں یہ پینک بنایا گیا تھا اس ٹائم پر حکومت کو ہم نے تو آکھ اس کو ارسٹ کیا آئی ایم ایف کا پروگرام آکے ریوائیب کیا دیفولٹ کو آورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ایکشن کی باس ہوا تو اس آرک کے اندر یقینا نہیں دیکھیں ان کی چار سال کا تسلسل تھا اور اس کے بعد جاتے جاتے نہیں ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر آپ نے ایک دیکھئے ایک ملک دیفولٹ کے رسک پہ دھکیلا گیا جان پوچھ کے اور اسی لیے آپ سال ڈیڑھ آپ بھی آئی ایم ایف کا پروگرام ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ریوائی ہو رہا کی نہیں ہو رہا کنٹینیو ہو رہا آپ بھی اس لیے بات کرتے رہے ہیں پوری معیشہ دیکھتی رہی ہے سارے اندرسٹرز سارے کاروباری لوگ پرسنل فائنانس کے معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو مدر نظر رکھ رہے تھے تو یقینا اس کا ایک ایمپیکٹ تھا اور یقین کریں یہ حالات اور بہت خراب ہوتے اگر یہ سٹینڈ بائی ارنجمنٹ نہ ہوتا یہ تو آپ کسی سے بھی پوچھنے یہ حقیقت ہے اب بات یہ ہم نے یہاں سے آگے کہاں پہ جانا ہے اور یقینا بہت سارے سٹیکٹرل سٹیپس ہیں جس کی لینے کی ضرورت ہے بہت سارے سٹیکٹرل ہیں جو اپنا فیر شر اف ٹیکس نہیں ادا کرتے ہم اپنی ہم ایکسپورٹ اس لحاظ سے نہیں کماتے جس لحاظ سے ہمیں بطور معیشت کمانی چاہیے تو یہ چیزیں ہمیں یقینا دیکھ نہیں ہوں گی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کھاں پہ پالیسی میجر سے ہم زیادہ دوکیمنٹیشن آف ایکانومی انکاریج کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم چیزوں کو ایک سین طریقے سے نے سیویلین کا لفظ یوز کیا تھا دیکھ یہ ہے کہ میں آئی رمیمبر توسازن ترین سے سیونٹین تک کے گورنمنٹ چلی اس کے بعد نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے ایک پورا پروجیکٹ کیا گیا اس صرف اچانک آپ کی پالیسی کی سرٹینٹی میں ایک بریک لگی اچانک جو آپ ہی کی لیڈر نے ٹویٹر کے اوپر ان کو نصیت کی اور پھر دو تیار ہفتوں کے بعد ان کو نوکری سے نکال دیا گیا تو وہ تو چھوڑ نہیں سر معذرت کے ساتھ آپ ایک پالیسی میجر کو دیکھ آپ نے جو پالیسی میجر میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹیلرز کو اگری کلچر سیکٹر کو ریال اسٹیٹ کو اپنے حصے کا ٹیکس دینا چاہیے مگر آپ ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی کر کے ایک حکومت کو ہٹا کے پورے سیویلین سیٹ اپ کو آپ ایک ہٹا کے اس کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے دیکھئے آپ یقینا چلے میرے سوال کیا جواب ہے مجھے سن لیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں بلال تنخواہ دار تبکے نے دو سو سکسٹی سیون کے دو سو سکسٹی ایٹ بلین روپے ٹیکس ادا کیا یہ جو آپ کے دکاندار وغیرہ یہ سارے ملالیں ان کی ٹوٹل جو آیا تھا کچھ ساٹھ بلین ٹیکس تھا میں نے ابھی ایک فگر دیا ہے کہ جی ڈی پی کا بیس اشاریہ پلس فیصد ان کا حصہ جی ڈی پی کا بینکوں میں انہوں نے پانچ اشاری آٹھ رکھا ہے اگر نوکری والا ہے آپ سارے ذمہ دار ہیں سو لیٹس کال سپیڈ سپیڈ زیدی صاحب لیٹ لیٹ جی صاحب اس بین ریٹ جی چلیں پھر گی چانس لیٹر زیدی صاحب بات یہ جو پہلے بھی بات کر رہے تھے یہ ابھی جو فورس ابھی جب بیسے مزمل نے بھی پوائنٹ ڈیوٹ کیا کہ دیکھیں کوئی ساتھ چھے ساتھ سیون سیمٹی ایٹ پرسنٹ فرق پڑا اس میں کیش لو میں نیچے بھی آیا یہ جو ایڈویسٹیٹیو سٹرک ایڈمیسٹیشن میئرز ہوئی اگینس منی چینجر وغیرہ پھر اس پر پولیسی چینج کروائی گئی سٹیٹ بینک نے ان کی فارمیشن میں ڈیفرن لیکویڈٹی کو بڑھایا تین کروڑ سے پچاس کروڑ منیمم کیا پھر ہم نے بجلی چوروں کے خلاف ایکشن دیکھا یہ اور بات ہے چھے سو ارب سالانہ چوری ہے چلیں دس ارب تو سامنے آیا نظر تو ہی آ رہا کہ ایڈمیسٹریٹیو پورپوسز کو اور مارکیٹوں کو ٹیکس کرنے کا چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے پی ٹی آئی ہے چاہے چاہے وہ مسلم لین گون ان کی تو بہت بڑی بیس ہوئی ہے تو ان کو انہوں نے ٹیکس نہیں کرنا کیا سرکلیشن جو ہماری علامنگ لیول پہ آئی بھی ہے انڈیا جیسا ملک جہاں غربت بھی ہے اور انپر ہماری طرح کی لوگ بہت ہیں وہ وہاں پہ 40% اس میں ہو رہا ہے تو مجھے حل بتائیں کوئی حل ہے کہ نہیں ہے چلے میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں اس بات پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ڈالر کا ریٹ تو کم کرنا مشکل کیر ٹیکر گورنمنٹ کے ہوتے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کم ہوگا انٹریسٹ تو ہم دیں گے جو خرچے وہ دیں گے لیکن جو اخراجات ہیں ایکسپینڈیچر ہیں جو یہ جو ورکس ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے کیونکہ یہ الیکشنز کے لیے نہیں کر رہے جو الیکشنڈ گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کو اپنی کانسٹیوچنسی کا خیال کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ رہی جگہ ایکسپینڈیچر بھی کم ہو جائے گا ایک یہ دوسرا آپ ابھی دیکھئے گا چند دنوں کے اندر اندر آئی ایم ایف آپ کو اگلی کس پی دے دے گا ون بلین ڈالرز آپ کو مل جائیں گے نومبر میں کیونکہ ہم نے پورے اپنے ٹارگٹس میٹ کر رہا ہے یہ تو صرف پبلک سیکٹر لے رہا ہے اور اس وقت سب سے منافع بخش انڈسٹری پاکستان میں بینکرز ہیں آپ دیکھ لیں ان کے جو منافع ہیں اس سال وہ کبھی بھی اتنے نہیں ہوئے جتنے ماضی مقابلے میں اور اس کی وجہ یہ ہے ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا وہ کسی کے پیچھے ہوں انہوں نے مجھے کہا مالک آپ دیوانوں والی باتیں نہ کریں میں صبح گورنمنٹ کو دیتا ہوں دھائی بجے میں چلا جاتا ہوں لنچ کھتا پھر گولف کھیلتا ہوں مجھے کوئی کسی کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے مزیمال صاحب کیا ریٹیلرز اور یہ ہول سیلرز ہیں ہرتالے میں ہوں کی سب کچھ بھی ہوگا لیکن یہ بہت بڑا سیکٹر ہے کیا اس کو ایک علاج ہے جیسے زہدی صاحب نے کہا ہرتالے کرتے ہیں تو کریں بند ہوتا ہے ملک آٹھ دن تو ہونے دیں لیکن ٹیکس نیٹ میں لائے جائے مالک صاحب آپ نے بتایا نا بیس فیصد جیڈی پی کا بنتا ہے روپوں میں بنتا ہے یہ بنتا ہے اٹھارہ ہزار ارب اگر صرف دس فیصد بھی ایوریش ٹیکس لینے تو ایک اگر پانچ فیصد ٹیکس لینے تو نو سو ارب روپے بنتا ہے تو اتنا بڑا ٹیکس آپ انیٹی ہے جو ہم نے چھوڑی گیا آپ لوگوں نے کیوں نہیں لی تھی پی ٹی آئی کے زمانے میں دیکھیں ہم نے تو لگا دی تھی نا ٹریک اینڈ ٹریس لگا دیا تھا پی سن لیں ذرا یہ پچھلے سال حکومت نے صرف نیٹ گورنمنٹ جو تھی نا وہ چار ہزار ایک سو ارب روپے تھی چار ہزار ایک سو ارب روپے اور جو کریڈ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے صرف ایک سال پہلے پاکستان کا ریکارڈ لگا تھا ایک ہزار چھے سو تو یہ اس کو ایکنومکس کی ڈیفنیشن میں کہتے زہری صاحب ہمارے استاد ہیں اس کو کہتے تو میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے سارے ریفارم پروسس الٹے کر دی سارا کچھ الٹا کر دیا بلال مجھے ایک چیز بتائیں آپ پولیسی میکنگ میں انوال ہوتے ہیں پی ایم ایل این کی مجھے پتا ہے یہ مجھے پتائیں کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنتی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی کوئی بن جائے گی یہ مزمل صاحب وغیرہ کی تو برے دن آئے میں اس لیے ان سے کیا پوچھنا ہے یہ سوال نمک تو زخموں پر نمک پاشی والی بات ہوگی لیکن لگ یہ رائے کہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ بن جائے گی ایک الائنس ٹائپ اور پی ایم ایل این لیڈ کرے گا کیا پبلکلی پی ایم ایل این یہ کمٹ کر سکتی ہے کہ وہ ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو پراپلی ٹیکس کرے گی جس طرح ہونا چاہیے جی دیکھیں میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ ایک تو نمبر ہمارا مینیفیسٹو جو ہے ایک ہم سہنجیدہ طریقے سے اپنی جو ایکنومک پالسی پلان ہے وہ آئندہ دنوں کے اندر آپ کو مگر ایک چیز جو میں آپ کو ایکنومک ٹیم سیرٹنٹی سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے کبھی بھی جو ہماری معیشت کے لئے صحیح فیصلے ہیں اس کو لینے سے اس وعی سے نہیں گھبرائی کے پاپیلسٹ فیصلے ہیں کہ نہیں یا اس میں ہماری کوئی پولٹیکل کاسٹ ہے کہ نہیں دیکھئے ہم نے تو آئی ایم ایف کا فیصلہ پچھلے سال آکے ڈیپورٹ ایورٹ کرنے کا فیصلہ ہم نے کہہ کافی ایسی دیسیزنز لیے جس کا کافی برنٹ ہمیں فیس کرنا پڑا ہے اور آپ آپ نے اور لوگوں نے اس کی کچھ کافٹ سین جو جو آم عوامی ڈسکورس لیول اس کا ایک سر دکانداروں کو ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو ٹیکس کریں گے کہ نہیں کریں اب دیکھئے اب دیکھئے میری ہر سنی ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں سر دیکھئے میں یقیناً ہماری پارٹی یہ بلیگ کرتی ہے کہ جو سیکٹرز اپنا فیر شیر آف ٹیکسز نہیں دیتے ان کو یقیناً دینا چاہیے اور اس کو کرنے کے لیے ہم یقیناً سارے اقدامات اٹھائیں گے دوسری بات جو آپ کے سٹیٹ پرائیوٹائزیشن کا میجر پروگرام رول آؤٹ کیا تھا مگر رسپونسبل پرائیوٹائزیشن جس کے اندر آپ ورکرز کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں چلی میرا میرا بلال وقت ختم ہو گیا لیکن اگر پرائیوٹائزیشن کی بات آپ کر رہے ہیں تو میں ایک پارٹنگ کومنٹ زود دوں گا ایک پرائیوٹائزیشن کی تھی اس کی بی پی ٹی سی ال کی ڈار صاحب نے جس کے آٹھ سو ملین ڈالر آج تک پھنسے میں تو اگر آپ کی گورنمنٹ آیا اللہ کہے اگر آپ لوگ گورنمنٹ آتی ہے تو نئی پرائیوٹائزیشن کرنے سے پہلے دار صاحب کو کہی آٹھ ملک میں ہر چیز کا فیصلہ ووٹ بینک کی بیسس پہ ہم رانی پور کے پیروں کو دیکھ رہے ہیں ان کے فیصلے ان کے انفلونس کی بیسس پہ ہو رہے ہیں ان کو ریلیو بھی مل رہی بچی کے کپڑے نہیں مل رہے ہیں اور اگر نہیں مل رہا تو ان کا ریمان نہیں مل جہاں پہ آپ اور ہم جا شاپنگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دے رہے ان کا ٹیکس ہم دے رہے ہیں اس ملک میں لگ جاتا ہے پہلے آپ کو تنخواہ کی بیسی سے ٹیکس لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ سارے انڈیریکٹ ٹیکس ایکشن دے دیں دائیس سو یہ آنے والی کوئی گورنن نے ڈیل کر پائے گی خیر let's see what happens اجازت دیجئے اللہ حافظ